بھارت سے اب کوئی بات نہیں ہو سکتی وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا امریکی سینیٹرز سے ملاقات میں کا پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں معاملات خراب ہوئے تو نتائج خطرناک ہوں گے پوری دنیا کے لیے پریشانی ہوگی وزیراعظم کا مسئلہ کشمیر پر تابون پر امریکی سینیٹرز سے اظہار تشکر ہندوستانی مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکندے کارجو نے خبردار کر دیا لکھا ملکی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس کا غصہ مسلمانوں پر نکالا جائے گا بھارت کسی کو مقبوضہ کشمیر لے جانے کی پوزیشن میں نہیں بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مودی سرکار کل تلکلکار کہا مقبوضہ کشمیر پر چین اور پاکستان کا موقف یقصہ ہے سی پیک کا مسئلہ اپوزیشن ہی بار بار اٹھاتی ہے چینی حکام اور حکومت سے سی پیک پر مطمئن ہے وزیر آزم عمران خان آج چار روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے چینی صدر اور وزیر آزم سے الگ الگ ملاقات شدیول امران خان مسئلہ کشمیر پر حمایت کرنے پر چینی قیادت کا شکریہ دا کریں گے ذرات اور سنت سمیت سی پیک منصوبوں کی توصیح پر بھی بات ہوگی وزیر آزم کا ایک سال میں چین کا یہ تیسرا دورہ ہے حکومت کے دھرنے والوں پروار وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے مولانا فوزر احمان پر سنگین الزامات آئیت کر دیے بولے سربرا جے یو آئی مودی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پاکستان مخالف مہم کے تمام ثبوت موجود ہیں قانونی نوٹس بھیج دیا پندرہ دن میں جواب نہ دیا تو ثبوت سامنے رکھ دیں گے صوبائی وزیر فیاضلہ سنچوہان کی بھی تنقید کہا بھارتی میڈیا فوزر احمان کو ہیرو کے طور پر پیش کر رہا ہے اس سوچ پر سمجھیں نیپ سے مولانا فوزر احمان سے بلانے کی درخواست کر دی مولانا فوزر احمان صاحب مال حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کو استعمال کر رہے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بلاون زداری صاحب اور بیگم سردہ روان صاحبہ وہ اپنے اپنے ابو بچانے کے لیے مولانا فوزر احمان صاحب کو استعمال کر رہے ہیں انڈین چینلز کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فوزر احمان اس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جانا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر دبے اور یہ آپس کی مارا ماریوں میں پاکستان نہیں ہے کشمیر کی صورتحال سے پوری طرح واقف ہیں اور مولانا فوزر احمان تو پوری طرح واقف ہیں وہ خود چیئرمن رہے ہیں کشمیر کے میٹی کے ان سے کوئی چیز ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے اب اس کے باوجود جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ ان کی سیاسی ضرورت ہے یہ کشمیری ہیں ان کے جذبات مجرور ہوں گے اگر وہ ستائیس کے دن کو اپنی مقامی سیاست سے منسلے کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے مولانا فضل رحمان کے احتجاج کو ذاتی ضرورت قرار دے دیا بولے ستائیس اکتوبر منہوز دن ہے یہ وہ دن ہے جب بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا پاکستان کی عوام مولانا صاحب کے ستائیس اکتوبر کے احتجاج کو پسند نہیں کر رہے خان صاحب نے پہلے دن پر کہا تھا آپ سب نے نہیں سنا چیک چیک کے کہہ رہا تھا کہ کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی بیجوں گا دھنہ کے لیے آئے تو اب کیا اعتراضات ہے مولانا فضل رحمان کی دھنہ کے لیے کنٹینر بھی بیجنا چاہیے کھانا بھی بیجنا چاہیے اگر نہیں بیجے گا تو جیسے ہمیں پتا تھا وہ جھوٹا جو ہے یہ سال ختم ہونے تک عمران خان کو گھر جانا ہوگا ایک موقع پر مجبور ہوں گے مولانا کی طرح پوزیشن لیں بلاول بھٹو نے وارننگ دے دی اڑیالا جیل کے باہر بولے ترک انصاف پارلیمان کو اہمیت نہیں دیتی پیپلز پارٹی پہلے دن سے جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کرتی آئی ہے جب بیک کھلیں گے تو ایک بھی سیلیکٹڈ نہیں بچے گا نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد دناب نواز شریف کی رائے اور ان کا فیصلہ ہوگا اس حکومت کے لیے اس کو رخصت کرنے کے لیے آپوزیشن جماعتوں کو اپنی قوتیں یقجا کرنی چاہیے ہیں اور یہ حکومت اب ہم سب کا خیال ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی جے یو آئی کے دھرنے پر نواز شریف کا فیصلہ ہی نون لیگ کا فیصلہ ہوگا احسن اقبال کا اعلان بولے تاجر برادری اتنی مایوس ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کو دکھڑا سنا رہی ہے سپا سلار کو وزیر خزانہ اور وزیر آزم کا اضافی کام بھی کرنا پڑ رہا ہے سما کو انٹرویو میں بولے اسٹابلشمنٹ کو سوچنا چاہیے حکومت کی نالائکی کی چھینٹے ان پر نہ پڑے لوگ سبر نہیں کرتے تیرہ ماہ میں کہتے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان وزیر آزم عمران خان کی کھری کھری باتیں اسلام آباد میں احساس سیلانی لنگر سکیم کا افتدا کر دیا وزیر آزم نے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا خود بھی پلیٹ لے کر گئے اور کھانا لیا لنگر خانے سے روزانہ چھے سو افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا قاسم سوری کو قومی اسمبلی کی سیٹ واپس مل گئی ڈیپیٹی سپیکر کے عہدے پر بہا سپریم کورٹ نے الیکشن چپیونل کا فیصلہ مواصل کر دیا ریمارک سیئے حلقے کو نمائندگی سے محروم نہیں کر سکتے زمنی الیکشن سے قبل اپیل پر فیصلہ کریں گے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ میں جمع جواب میں کہا گیا کسی جج کے خلاف ریفرنس پر انکوائری آئینی ذمہ داری ہے ریفرنس پر کارروائی غیر جانب دارانہ اور تاثب سے پاک ہے نواز شریف کی ویڈیو سکینڈل سے متعلق درخواست پر ناب کو نوٹس جاری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ناب سے تحریری جواب طلب کر لیا العزیزیہ ریفرنس میں اپیلو اور دیگر درخواستوں پر سماد دو ہفتے کے لئے ملتوی عدالت کے باہر مریم اورنزیب کی سخت تنقید کہا جج ویڈیو نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے حکومت عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے شاہد حکا نباسی پر بھی اختیارات کے تجاوز کا الزام لگایا گیا نونلی کے دور کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا پچاس جالی کمپنیوں نے عربوں کا سونا منگوا کر غائب کر دیا کمپنیاں کاغذ کی نکلیں نہ زیورات بنے نہ برامد ہوئے کسٹم افسران نے آنکھیں بند رکھی خزانے کو ساٹھ عرب کا چونہ لگایا ایف وی آر نے الٹا فراد پکڑنے والے آرڈٹ محکموں کو بند کر دیا پاکستانی سائنس دان کا کارنامہ زہل کے چاند پر زندگی کے آسان دھون لی سیارے پر کاربن آکسیجن اور نائٹروجن گیسز کی موجودگی کا پتہ لگا لیا پروگرام نے آدھن نیمول کا نام روشن کرنے پر ڈاکٹر نوریس خاجہ کا اظہار مستررات بینگ پاکستانی مجھے بڑی خوشی ہے اس باق کی اور اس سے زیادہ بڑھ کے میرے لیے خوشی کا اور اکمینان کا باعث یہ ہے کہ میں اپنی کپیسٹی میں کسی حد تک پاکستان کے ایک پوزیٹیو ایمیج کو اجاگر کرنے کا باعث بن سکا پاکستان اور شرلنکا کی ٹیمیں دوسرے ٹی ٹوینٹی میں مد مقابل لنکن ٹیم کو ایک سفر کی برطری حاصل سیریز بچانی ہے تو آج کا میچ جیتنا ہوگا بھارت سے اب کوئی بات نہیں ہو سکتی وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا امریکی سینیٹر سے ملاقات میں کا پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں معاملات خراب ہوئے تو نتائج خطرناک ہوں گے پوری دنیا کے لیے پریشانی ہوگی وزیراعظم کا مسئلہ کشمیر پر تاب ان پر امریکی سینیٹر سے اظہار تشکر ہندوستانی مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جائے گا بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکندے کارجو نے خبردار کر دیا لکھا ملکی معاشی حالت بچ سے بتر ہوتی جا رہی ہے اس کا غصہ مسلمانوں پر نکالا جائے گا بھارت کسی کو مقبوضہ کشمیر لے جانے کی پوزیشن میں نہیں بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی مودی سرکار کل تلکلکار کہا مقبوضہ کشمیر پر چین اور پاکستان کا موقف یقصہ ہے سی پیک کا مسئلہ اپوزیشن ہی بار بار اٹھاتی ہے چینی حکام اور حکومت سے سی پیک پر مطمئن ہے وزیر آزم عمران خان آج چار روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے چینی صدر اور وزیر آزم سے الگ الگ ملاقات شاڈیول عمران خان مسئلہ کشمیر پر حمایت کرنے پر چینی قیادت کا شکریہ دا کریں گے ذرات اور سنت سمیت سی پیک منصوبوں کی توصیح پر بھی بات ہوگی وزیر آزم کا ایک سال میں چین کا یہ تیسرا دورہ ہے حکومت کے دھرنے والوں پروار وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل احمان پر سنگین الزامات آئیت کر دیئے بولے سربرا جے یو آئی مودی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں پاکستان مخالف مہم کے تمام ثبوت موجود ہیں قانونی نوٹس بھیج دیا پندرہ دن میں جواب نہ دیا تو ثبوت سامنے رکھ دیں گے صوبائی وزیر فیاضل احمد چوہان کی بھی تنقید کہا بھارتی میڈیا فضل احمان کو ہیرو کے طور پر پیش کر رہا ہے اس سوچ پر سمجھیں نیپ سے مولانا فضل احمان سے بلانے کی درخواست کر دی مولانا فضل احمان صاحب مال حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کو استعمال کر رہے ہیں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بلاون زداری صاحب اور بیگم سردہ روان صاحبہ وہ اپنے اپنے ابو بچانے کے لیے مولانا فضل احمان صاحب کو استعمال کر رہے ہیں انڈین چینلز کی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ روزانہ اس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جانا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیر تبے اور یہ آپس کی مارا ماریوں میں پاکستان نہیں ہے کشمیر کی صورتحال سے پوری طرح واقف ہیں اور مولانا فضل احمان تو پوری طرح واقف ہیں وہ خود چیئرمن رہے ہیں کشمیر کے میٹک کے ان سے کوئی چیز ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے اب اس کے باوجود جو وہ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ ان کی سیاسی ضرورت ہے یہ کشمیری ہیں ان کے جذبات مجرور ہوں گے اگر وہ ستائیس کے دن کو اپنی مقامی سیاست سے منسلے کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے مولانا فضل رحمان کے احتجاج کو ذاتی ضرورت قرار دے دیا بولے ستائیس اکتوبر منہوز دن ہے یہ وہ دن ہے جب بھارت نے کشمیر پر قبضہ کیا تھا پاکستان کی عوام مولانا صاحب کے ستائیس اکتوبر کے احتجاج کو پسند نہیں کر رہے یہ سال ختم ہونے تک عمران خان کو گھر جانا ہوگا ایک موقع پر مجبور ہوں گے مولانا کی طرح پوزیشن لیں بلاول بھٹو نے وارننگ دے دی اڑیالا جیل کے باہر بولے ترک انصاف پارلیمان کو اہمیت نہیں دیتی پیپلز پارٹی پہلے دن سے جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کرتی آئی ہے جب بیک کھلیں گے تو ایک بھی سیلیکٹڈ نہیں بچے گا نون کا وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے قائد دناب نواز شریف کی رائے اور ان کا فیصلہ ہوگا اس حکومت کے لیے اس کو رخصت کرنے کے لیے آپوزیشن جماعتوں کو اپنی قوتیں یقجا کرنی چاہیے ہیں اور یہ حکومت اب ہم سب کا خیال ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی جے یو آئی کے دھرنے پر نواز شریف کا فیصلہ ہی نون لیگ کا فیصلہ ہوگا احسن اقبال کا اعلان بولے تاجیر برادری اتنی مایوس ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کو دکھڑا سنا رہی ہے سپا سلار کو وزیر خزانہ اور وزیر آزم کا اضافی کام بھی کرنا پڑ رہا ہے سما کو انٹرویو میں بولے اسٹابلشمنٹ کو سوچنا چاہیے حکومت کی نالائکی کی چھینٹیں ان پر نہ پڑے تیرہ مہینے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کدھر ہے نیا پاکستان مدینہ کی رہاست پہلی دن نہیں بن گئی تھی جتو جہد شروع کی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ دکھایا تھا آہستہ آہستہ لوگ چینج ہوئے تھے فیزز میں کی ہے یہ بھی ملک بتلے گا یہ جو ستر سال سے ہم غلط طرف لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں گے چینج کیسے آتا ہے لوگ صبر نہیں کرتے تیرہ ماہ میں کہتے ہیں کہاں ہے نیا پاکستان وزیراعظم عمران خان کی کھری کھری باتیں اسلام آباد میں احساس سیلانی لنگر سکیم کا افتدا کر دیا وزیراعظم نے لوگوں میں کھانا تقسیم کیا خود بھی پلیٹ لے کر گئے اور کھانا لیا لنگر خانے سے روزانہ چھے سو افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا خاسم سوری کو قومی سملی کی سیٹ واپس مل گئے ڈیپیٹی سپیکر کے عہدے پر وہاں سپریم کورٹ نے الیکشن چپیونل کا فیصلہ معاصل کر دیا ریمارکس یہ ہلکے کو نمائندگی سے محروم نہیں کر سکتے زمنی الیکشن سے قبل اپیل پر فیصلہ کریں گے سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ میں جمع جواب میں کہا گیا کسی جج کے خلاف ریفرنس پر انکوائری آئینی ذمہ داری ہے ریفرنس پر کاربائی غیر جانب دارانہ اور تاثب سے پاک ہے نواز شریف کی ویڈیو سکینڈل سے متعلق درخواست پر نیپ کو نوٹس جاری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے نیپ سے تحریری جواب طلب کر دیا العزیزیہ ریفرنس میں اپیلو اور دیگر درخواستوں پر سماد دو ہفتے کے لئے ملتوی عدالت کے باہر مریم اورنزیب کی سخت تنقید کہا جج ویڈیو نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت ہے حکومت عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے شاہد حقا نباسی پر بھی اختیارات کے تجاوز کا الزام لگایا گیا نولی کے دور کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا پچاس جالی کمپنیوں نے عربوں کا سونا منگوا کر غائب کر دیا کمپنیاں کاغذ کی نکلیں نہ زیبرات بنے نہ برامد ہوئے کسٹم افسران نے آنکھیں بند رکھی خزانے کو ساتھ عرب کا چونہ لگایا ایف وی آر نے الٹا افراد پکڑنے والے آرڈٹ محکموں کو بند کر دیا ہاگستانی سائنس دان کا کارنامہ زہل کے چاند پر زندگی کے آسان دھون لی سیارے پر کاربن آکسیجن اور نائٹروجن گیسز کی موجودگی کا پتہ لگا لیا پروگرام نے آدھر نیمول کا نام روشن کرنے پر ڈاکٹر نوریس خاجہ کا اظہار مسترد بینگ پاکستانی مجھے بڑی خوشی ہے اس باق کی اور اس سے زیادہ بڑھ کے میرے لیے خوشی کا اور اکمینان کا باعث یہ ہے کہ میں اپنی کپیسٹی میں کسی حد تک پاکستان کے ایک پوزیٹیو ایمیج کو اجاگر کرنے کا باعث بن سکا پاکستان اور شرلنکا کی ٹیمیں دوسرے ٹی ٹوینٹی میں مدے مقابل لنکن ٹیم کو ایک سفر کی برطری حاصل سیریز بچانی ہے تو آج کا میچ جیتنا ہوگا